موسیقی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامیابی ملی تو اپنے پہلے خطاب ہی میں عمران خان نے قوم کے دل جیت لیے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس میں قیام نہیں کریں گے اور سادکی کی پالیسی اپنائی جائے گی عمران خان اگر وزیراعظم ہاؤس میں قیام نہیں کرتے تو سالانہ تقریباً قومی خزانے کو ایک عرب روپے کی بچک ہو عمران خان کے اس ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے کراچی سے منتخب ہونے والے ایم این اے نجیب حارون جبکہ لاہور کے نوجوان ایم این اے حماد اظہر نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ بحثیت ممبر قومی اسمبلی کوئی تنخال نہیں لے گئے اس اعلان کے بعد تو گویا ایک ویو چلنے کا امکان نظر آ رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وفاقی وزیر اور ممبران اسمبلی عمران خان کے ساتھ مل کر یہ اعلان کریں کہ وہ قومی خزانے سے کسی قسم کی کوئی تنخال نہیں لے گئے چنانچہ اپنے دو دو ٹیچر کے تمام ساتھیوں کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی اپنی ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پہزیت وزیر عظم عمران خان کی تنخال کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والی سرکاری پوزیشن کونسی ہے یعنی وہ کون سا عہدہ ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے اور بھر وزیر عظم عمران خان کی تنخواہ پانے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیم میمبر کی تنخواہ اور دنیا کی تمام سربراہانے ممکت کی تنخواہ کا بھی کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں سرکاری عہدے رکھنے والوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں یا دنیا کے مقابلے میں کم ہیں اگر اس سے پہلے کہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچائی جائیں آپ سے ایک گزارش ہم کرنا چاہیں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن پٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں اور اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں گے خواتین ازرات عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وزیر عظم پاکستان کی تنخواہ بہت زیادہ ہوگی جو شاید کئی میلین روپے مہانہ ہو مگر عمومی رائے کے برعکس پاکستانی وزیر عظم کی مہانہ تنخواہ انتہائی کم صدہ پر مقرر کی گئی ہے خاص طور پر اگر اس کا معازنہ پارلیمانی نمائندوں وفاقی بزراء جد ساہبان افواج پاکستان کے سربراہان اور دوسرے عالی عبدیداروں کے پیکنج سے کیا جائے تو نہ صرف یہ خطے کے کئی ممالک کے وزیر عظم کی تنخواہ سے کم ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر پاکستانی وزیر عظم کی تنخواہ اپنے ماتلہتوں سے بھی کم ہے گیارہ سے چودہ اگرس کے ترمیان جب عمران خان وزیر عظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد کانونن ان کی تنخواہ ذرائع کے مطابق تمام علاوانسز سبھی ٹیکس کٹوٹی کے بعد مہانہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کے قریب بنتی دوستو پھر دیکھا جائے کہ اسی پارلیمنٹ کے ممبرز کی تنخواہ یعنی ایک عام ایم این اے کی تنخواہ ساڑھے تین لاکھ روپے اگر وہی ایم این اے اگر وفاقی وزیر بنا دیا جاتا ہے تو اس کی تنخواہ دو لاکھ پینتیس ہزار روپے الگ اور وزیر ممبرز کی تنخواہ دو لاکھ پندرہ ہزار روپے الگ جبکہ ایوانی پالا یعنی سینٹ کے رکن کی مہانہ تنخواہ تقریبا چار لاکھ روپے مہانہ ان سینٹی پیکٹیٹس کو مندے نظر رکھ کر دیکھا جائے تو وزیر اعظم امران خان کی تنخواہ تمام الاناؤنز سے ایک لاکھ چاریس ہزار روپے کے قریب بنتی نظر آتی ہے مگر یہاں ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک امران خان نے اسی بھی نسم کا کوئی اندیا نہیں دیا کہ وہ بحثیتے وزیر اعظم اپنی یہ تنخواہ وصول کریں گے یا نہیں دوستو یہاں آپ کی توجہ ایک دلچسپ حقیقت کی طرف بھی ہم مبزول کرانا چاہیں گے کہ پاکستانی صدر ممنون حسین جو اکثر بتائف کا شکار رہتی ہیں اور جن کے بارے میں انٹرنیٹ پر اکثر نینج چلتی رہتی ہیں کہ یہ صدر ایک زندہ گاش کی مانن ہے جن کا کوئی کام نہیں ہے اور جن کو سال میں صرف دو دن باہر نکال کر دھوپ لگوائے جاتی ہے مگر آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی صدر کی تنخواہ کتنی ہیں ابھی چند مہینے قبر وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی کی صدارت میں وفاقی قبیلہ نے پاکستان کے صدر کی تنخواہ میں یقصد سات لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے اضافے کی منظوری دی تھی اس اضافے کے بعد صدر کی تنخواہ تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ روپے مہینہ ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ سے ایک روپے زیادہ ہے تو بات یہ تیہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بحسیت وزیر اعظم عمران خان کی تنخواہ تقریبا ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہو گی جبکہ اس کی وقت صدر پاکستان ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے قریب اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی تقریبا اتنی ہی تنخواہ حصول کرتے نظر آتے ہیں جبکہ پاکستان میں طاقت کے ایک اہم مرکز کے چیف یعنی افواج پاکستان کے چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی سرطاری تنخواہ الانونسز ڈال کر تقریبا دو لاکھ روپے مہانہ پڑھتی ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ فرمز یعنی بینکز اور دیگر انڈسٹریز میں عالی عبدوں کے لیے سیمن فگرز یعنی دس لاکھ یا اس سے اوپر مہانہ تنخواہ مقرر کیا جانا ایک معمود کی بات ہے سرکاری کورپریشنوں میں ان کے کنسلٹن کا مشاہدہ بھی سات ہنسوں کو چھو دیتا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ صوبائی سطح پر چیف سیکریٹری سمیت عالی سرکاری افسروں آئی جی پولیس اور دوسرے افسروں کے ان پیکجز بھی انتہائی مناسب ہیں تو اس کو ملے رضا رکھتے ہوئے ہمیں وزیراعظم پاکستان کی تنخواہ تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی سپرنگ کورٹ کے تمام جد ساہبان کا مہانہ پیکجز تقریبا نو لاکھ روپے بلتا ہے اس طرح جد ساہبان وزیراعظم کے مقابلے میں تقریبا دس سنا زیادہ مہانہ تنخواہ بسوط کرتے ہیں اور اسی شہرہ سے انہیں تاہیات پینشن کی سہودت بھی میسر ہے اور ان کے بعد ان کی بیوہ کو بھی پچاس پیسر تک پیکچر ادا کی جاتی ہے دوسرا پھران ان حد تک وزیراعظم کو ایک پائی بھی پینشن کے طور پر ادا نہیں کی جانتی دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم کی ایک مناسب تنخواہ کس حد تک مقرر ہونے چاہیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجئے کہ وزیراعظم عمران خان کو کتنی تنخواہ ملنی چاہیے اور کیا انہیں یہ تنخواہ تک کرنی چاہیے یا قومی خزانے میں جمع پڑا دینی چاہیے پتہ مزار بظاہر تو کی ہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت صادقی کی پالیسی اختیار کرے گی اور قومی خزانے کے حق میں احسار کا ثبوت دے گی تحریکہ انساء کے نوجوان رہنما حماد اظر نے تنخواہ اور مراد نا دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ سوچ پوری پی ٹی آئی میں پالی جاتی ہے کہ صاحب حسیت رہنما حکومتی اشیاء استعمال نا کرے اور تنخواہیں اور مراد بھی نا دینے یہاں آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ عام انتخابات میں جیت کے بعد بنی گالا نے کی گئے ایک میٹنگ میں عمران خان نے جب یہ کہا کہ جو لوگ بھی وزیر بنیں گے وہ تیرہ سو سیسی سے کم گاڑی استعمال کرے گی عمران خان اس بات پر وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم حکومتی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے بلکہ سب اپنی گاڑیوں پر آئیں گے جس پر عمران خان نے خوشگواہ حیرت کا اظہار کیا تو اگر بھی ان اطلاعات پر یقین کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بحضیت وزیراعظم عمران خان زیادہ سے زیادہ سادگی کی جانتی رہیں یہاں آپ کو ایک نہائی اہم فیکٹ یاد کراتے ہیں کہ اگر وزیراعظم سیکرٹیر یعنی پی ایم ہاؤس میں عمران خان نہیں رکھتے تو تقریباً ایک عرب روپے سالانہ بھی قومی خزانے کو بجت ہوگی دوستو وہ ملک جہاں پچاس عیست سے بھی زیادہ آبادی قطعہ غربت سے نیجے رہتی ہے جن کو دو وقت کا کھانا محصر نہیں ہے اس ملک کے وزیراعظم ہاؤس کا بجت ایک عرب روپے سالانہ یعنی تقریباً آٹھ کروڑ بھی مہانہ سے بھی زائد یہاں آپ کی توجہ ایک اور انٹرسٹن فیکٹ کی طرف ہم دلاتے ہیں کہ بحثیت وزیراعظم نیا محمد نواز شریف ایک روپے بھی سلکاری خزانے سے وصول نہیں کرتے مگر ہم ان کے کول آفے میں تضاد ہوں دیکھتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس میں سالانہ ایک عرب روپے خرچ کر دیا جاتا تھا اور وزیراعظم نواز شریف کے ناکد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ تنخواہ وصول نہیں کرتے تھے مگر اس کی ساری قصر کرپشن سے نکال دی جاتے ہیں اس بات کا فیصلہ ہم پر چھوڑتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجئے کہ کیا باقی نیا نواز شریف قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے اور تنخواہ نہیں دیتے تھے یا انہوں نے کرپشن کر کے قومی خزانہ دوڑا آپ کو اس وار آف اکر میں چھوڑ کر ہم ذرا آگے پڑھیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے دنیا بھر میں سربراہانے منقیت کی تنخواہ کتنی ہیں اور پاکستان کے مقابلے میں اس کا تناسق کیا ہے انٹرنیشنل ہیڈ آف سٹیٹس کی سالانہ تنخواہوں کے بارے میں جاری ہونے والی حال یا ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس لسٹ میں سب سے اوپر سنگاپور کے وزیراعظم لی شین لونگ ہے جن کی مہانہ تنخواہ تقریباً ایک کروڑ چوالیس لاکھ پاکستانی روپے بنتی ان کے بعد نمبر آتا ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کا جن کی مہانہ تنخواہ تقریباً پین تیس لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہے کینیڈا کے سٹیفن ہار پر تیسرے نمبر پر جرمنی کی انگلہ مرکل چوتھے اور جنوبی ایفریکہ کے جیکٹ زومہ پانچوے نمبر پر ہے جبکہ برطانیہ کے وزیراعظم کا چھٹا نمبر آتا ہے جن کی تنخواہ تقریباً بیس لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہے ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں وزیراعظم کی تنخواہ صرف اور صرف چھپن ہزار روپے ہے جبکہ انڈین وزیراعظم نریندر موڈی مہانہ تقریباً اٹھائی لاکھ پاکستانی روپے تنخواہ پاتے ہیں جبکہ ہمارے ہمسائے دوست ملک چین میں صدر تقریباً بیس لاکھ روپے مہانہ اور چھوٹا سامل مالدی میں بھی وزیراعظم کی تنخواہ سات لاکھ روپے مہانہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستانی وزیراعظم کی تنخواہ کا مقابلہ عالمی سبرہانے مملکت سے کیا جائے تو وہ خاصی کم ہے لیکن اگر اس کا مقابلہ اپنے اپ گلد کے ممالک برسدی کے ممالک سے کیا جائے تو تناسب تقریباً ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے تو دوستو اگرچہ وزیراعظم ہوتے ہوئے تنخواہ حصول کرنے میں مزائقہ کوئی نہیں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان وزارتے عزمہ سبھالتے ہی کوئی اہم اعلان کرتے ہیں کیا وہ صادقی کی اپنی پالیسی پر عمل پیراہ ہوں گے یا وہ بھی ایک سیاسی وعدہ ہی ثابت ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کی ہمیں آپ کی اپنینینز کا بڑی شدرت سے انتظار رہتا ہے اور آپ کا بھیجا ہوا ہر کمنٹ ہم بہور پڑھتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر ٹک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ نے سبسکرپشن لسٹ میں شامل ہو جانا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ